راجستان کا جلو کا سہر ادھے پور اپنی خوبصورتی کے لیے مصور ہیں اس خوبصورت سہر میں سٹی پیلیسٹ تھے جو ان دنوں مہارانہ پرتاب کی بنصورتوں کے بیچ بیوات کا کیند بن گیا ہیں آئیے جانتے ہیں سٹی پیلیسٹ کے بارے میں مہتپون جان کریا ادھے پور کا سٹی پیلیسٹ راجستان کے سب سے ساندار محلوں میں سے ایک ہیں اس ساندار محل کی نیو مہارانہ ادھے سنگھ دویتے نے سولیس ستابدی میں رکھی تھی چطورگڑ کلے پر حملوں کے بعد مہارانہ ادھے سنگھ نے ایک نئی رازدانی بنانے کا فیصلہ کیا اور اس ادھے سے کے لیے انہوں نے ادھے پور کی سٹاپنا کی یہ محل راجپوت مغل اور یورپی واسٹوکلا کا عدبوت مصرن ہے اس کی نکہ سی کانچ کا کام اور رنگین پینٹنگ اسے ایک انہوٹا روح دے دیتی ہیں سٹی پیلیسٹ دراصل کئی چھوٹے محلوں کا سموہ ہے ہر محل کی اپنی کہانی اور محتوے ہیں سٹی پیلیسٹ میں ایک دونی بھی ہیں جسے سادو پریاغ گیری مہاراج نے اسطاپیت کیا تھا یہ دونی میوار راجپوسٹ کے لیے بہت محتوپن ہے ادھے پور سٹی پیلیسٹ کا نرمان مہارانہ ادھے سنگھ دیتے کے ساسنکال میں شروع ہوا تھا جسے بعد میں ان کی اترادھکاروں نے چار سو سال میں اسے پورا کیا یہ سٹی پیلیس میوار راجپوسٹ کی ساندار ویراثت کا پرتیق ہیں اس محل کا نرمان 22 ساس کو نے کروایا تھا ادھے پور کو بھارت کا وینیسٹ بھی کہا جاتا ہے حالے میں مہارانہ پرتاب کی ونسجوں کی بیٹھ سٹی پیلیسٹ کو لے کر ویواد چھڑا ہوا ہے یہ ویواد مکھے روپ سے سٹی پیلیسٹ پر ادھیکار کو لے کر ہیں مہارانہ پرتاب کی ونسجوں میں یہ پرمپرا رہی ہیں کہ وہ سٹی پیلیسٹ میں دھونی ماتا کے درسن کرنے جاتے ہیں لیکن ورطمان میں سٹی پیلیسٹ پر ارون سنگھ میوار کا قبضہ ہیں اس ویواد کے قارن مہارانہ پرتاب کی ونسجوں میں تناہ ہیں اور ساتھی ہمارا میوار راج پریوار سے آگ رہے ہیں کہ یہ لڑائی جلد سے جلد سمابت ہو جائے اور دوستو آپس میں سمجھوتا ہو جائے دھنیوا دوستو